ہیلو ایفرمنٹ مائیسیلف منتی شاہ انور اور میرا آج کا ٹاپک ہے سمارٹ فون جیسے کہ ہم سب ہی جانتے ہیں کہ موبائل فونز نے ہمیں ایک ایسے کنٹرول میں کر رکھا ہے اور اگر ہم دیکھیں تو موبائل فونز کا یوز آج کل نیگیٹیف طریقے سے زیادہ اور پوزیٹیف طریقے سے کم کیا جاتا ہے آج کل دو سال سے لے کے ساٹھ سال کے انسان تک موبائل فونز کا یوز سبھی لوگ کر رہے ہیں اس کا زیادہ سے زیادہ یوز کرنا ہمارے لئے ہی حامفل ہے ہم اپنا زیادہ سے زیادہ ٹائم موبائل فونز میں دیتی ہیں ہم اپنے ریلیٹیف فرنڈز وغیرہ کو زیادہ ٹائم نہیں دے پاتے کیونکہ ہمارے پاس آن لائن گیمز ہوتے ہیں اور موبائل فونز ہے اس لئے ہم زیادہ کسی کو اپنا ٹائم دے ہی نہیں پاتے موبائل فونز ہماری ایک عادت نہیں بلکہ اب ہماری ایک مجبوری بن چکا ہے یہ ہماری کام کے لئے کم اور ہماری انٹرٹینمنٹ کے لئے زیادہ ایفیکٹیف ہو رہا ہے ہنڈر پرسنٹ میں سے موبائل فونز کا تھرٹی پرسنٹ یوز ہی صرف صحیح طریقے سے کیا جاتا ہے آدھر وائز سیونٹی طریقے سے اس کا یوز ہمارے لئے صرف ٹائم ویسٹ ہوتا ہے اور موبائل فونز میں ایسے بہت سارے اپلیکیشن سسٹم ہوتے ہیں جس کی نوٹیفیکیشن سسٹم سے ہمیں بہت سارے ڈسٹر بینس ہوتے ہیں اس موبائل فونز کی وجہ سے ہمیں اپنی تینک پاور انٹیلیجنسی سب چیز ہمارے مائنڈ سے سلپ ہوتی جا رہی ہے ہمیں ایک نمبر تک یاد نہیں رہتا یہ ہماری موبائل فونز ہمارا میموری لاس کر رہا ہے موبائل فونز کا زیادہ یوز ہمارے لئے بہت ہی بہت ہی ہامفل ہوتا ہے اور تو اور موبائل فونز کا یوز بڑوں سے زیادہ چھوٹے بچے کرتے ہیں اور ایسا نہیں ہے موبائل فونز ہماری نہیں ہے پوزیٹیو بھی بھی ہے ایک اچھا سادن بھی ہے ہمارے لئے اگر ہم اس کا صحیح طریقے سے یوز کریں تو جیسے کہ ہم اپنی آن لائن پڑھائی کے لیے اپنی موبائل فونز کا یوز کریں یا پھر بہت سارے ایسے اچھے سسٹم ہیں جس کی طریقے سے ہمیں موبائل فونز کا یوز اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں اور موبائل فونز میں ایسے بہت سارے اپلیکیشن سسٹم ہیں جو ہمارے سٹڈی سے ریلیٹڈ ہیں ہمارے جنرل نولیج سے ریلیٹڈ ہیں اور بھی بہت سارے طریقے سے موبائل فونز ہمارے لئے اچھا یوز کر سکتا ہے لیکن اگر ہم اسے صحیح طریقے سے یوز کریں تو کہتے ہیں کہ ہر چیز کے دو ایفیکٹس ہوتے ہیں رائٹ اور روم اگر ہم کسی بھی چیز کو صحیح طریقے سے یوز کرتے ہیں تو وہ ہمارے لئے صحیح طریقہ ہے اور وہ ہمیں بہت سارے نولیج پروائیڈ کراتا ہے لیکن اگر ہم اسی چیز کو گلت طریقے سے یوز کریں تو وہ ہمارے لئے ہامفول ہوتا ہے آج کا لوگ موبائل فونز کی اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ وہ رات میں سوتے ٹائم موبائل فونز اپنے پاس میں ہی رکھ کر سوتے ہیں ہر ٹائم موبائل میں ایسا نہیں ہے اپنے فونز کو کم سے کم ٹائم دیں اگر آپ کا ٹائم پاس نہیں ہو رہا تو اپنے موبائل فونز کو یوز کیجئے اگر آپ کے پاس کوئی کام نہیں ہے تو موبائل فونز کا یوز کیجئے ادھر وائس آپ اس کا کم سے کم یوز کیجئے آپ نے دیکھو ہوگا کہ یہ جو ڈیجیٹل کمپنی ہوتی ہیں یہ اپلیکیشن سسٹم پروائیڈ کراتی ہے یہ اپلیکیشن پروائیڈ اس طریقے سے موڈیفائی کیا جاتا ہے ان اپلیکیشن سسٹم کو کہ یہ ڈیجیٹل کمپنی ہمیں زیادہ سے زیادہ آن لائن دیکھ سکے اور اسی سے ان کو پروفٹ بھی ہوتا ہے اور ان اپلیکیشن سسٹم کا جو نوٹیفیکیشن سسٹم ہوتا ہے وہ ہمیں سب سے زیادہ ڈسکرپ کرتا ہے ہم جب بھی کسی چیز کے لیے اپنے کام کے لیے موبائل فونز کو جب بھی اٹھاتے ہیں تو یہ نوٹیفیکیشن ہمارے فون سکرین پر آتی ہیں اور ہم اپنے کام کی چیز کو چھوڑ کر اپنی فالدو کی چیز میں ٹائم دینے لگتے ہیں موبائل فونز کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنا فون کیلکولیٹر کیلئے اٹھایا ہے تو ہم دیکھتے ہیں ووٹس اپے میسیج انسٹرگرام کی نوٹیفیکیشن فیس بک کی نوٹیفیکیشن تو ہم اپنی کام چھوڑ کر اپنے ان فالدو چیزوں میں اپنا ٹائم دینے لگ جاتے ہیں اس لئے موبائل فونز کا یوز ہمیں لیمٹ سے کرنا چاہیے ایسا نہیں ہے کہ ہم بلکل اس کا یوز نہیں کر سکتے لیمٹ سے کیجئے اور جہاں اچھا ہے وہاں کیجئے ایسا نہیں کہ آپ اپنا سارے ٹائم موبائل فونز میں دیجئے اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کا آنے والا فیوچر آپ کے لئے بہت ہی خراب ہونے والا ہے تو پلیز اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک شیئر اور کمینٹس کیجئے اور تینکیو